اداورد ہے رپورٹس ٹونٹی ون اور ارمان صابر وی لاغ کے مشترکہ پلیٹ فارم سے میں ہوں فاروق سمی اور میرے ساتھ ہیں ارمان صابر کراجی پریس کلپ کے اسٹوڈیو سے آج کے اس وی لاغ میں بڑی اہم باتیں ہوں گی خصوصاً شہری سندھ سے متعلق جس پہ ہماری سی ویز مسلسل جاری ہے اور آج کل سب سے بڑی ڈیولپمنٹ صوبہ سندھ کے اندر اور شہری سندھ کے اندر یہ ہے سیاسی کے جناب متحدہ قومی مومنٹ کے مائنس سلطاف کے دھڑے یعنی بانی متحدہ قومی مومنٹ وہ شخص جس کو وہ اپنا باپ کہتے تھے اس کے جو کو مائنس کر کے وہ جو دھڑے کا انزمام ہو رہا ہے وہ انزمام کہاں تک پہنچا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ جناب اس انزمام کے بعد کیا سورطال ہے سندھ کے اندر اور خصوصاً کراچی حیدرباد اور ٹنڈو لائی آر ٹنڈو جام اور جو یہ شہری سندھ کے علاقے ہم جن کو کنسیڈر کرتے ہیں ماضی میں اس حوالے سے اور ہلکا سا جائزہ لے لیں گے کہ اگر بلدیاتی انتخابات ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کراچی کس کے پاس جائے گا تو میں شروع کرتا ہوں ارمان بھائی سے اور کچھ باتیں ارمان بھائی اور میں آپ کو ایسی بھی کر دیں گے جو کہ ایمکیوم لندن کے کارکنان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوں گی مطلب یہ ایمکیوم لندن کے کارکنان اس سے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دن ان کے ساتھ کیسے ہوں گے اور اگر اتیادی تدابیر کر لیں تو کر لیں میں جوچشی ہوں ویسے اور یہ بھی جوچشی ہیں ہم لوگ بنیادی طور پر ستاروں کا حال ہم ستاروں کے حال کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں تو ممکن ہے جی تو پہلے ارمان بھی بات کرتے ہیں انزمام کہاں تک پہنچا یا انزمام الحق کی طرح آؤٹ ہوگی ہے انزمام الحق کی طرح لگتا ایسا ہی ہے کہ انزمام الحق کی طرح جو ہے وہ رن آؤٹ ہونے جا رہا ہے اور کل جو کہا جا رہا تھا اور خاص طرح ویسے ایک چلے ٹھیک ہے ابھی آپ کچھ بھی چھوڑیں لیکن یہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ انزمام انزمام جو ہے وہ انزمام میں فتر آؤٹ ہو رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ دیکھو ہوا تو یہ تھا تیع ہو گیا تھا کہ ہاں جی اتوار کو جو ہے وہ تمام چیز ہو جائیں گی اور یہ ہو اچھا مجھے لگتا ہے کہ کہیں سے جو ہے بہت زیادہ دباؤ ہے اور دباؤ کیوں ہے یہ بھی بات کرتے ہیں دباؤ کیوں تھا کہاں سے دباؤ آئیے لیکن دباؤ تھا کہ جی اتوار کو یہ کرنے لیکن وہ اتوار کو معاملہ یہ ہے کہ بھائی پولٹیکل ساری طرف جو ہے جتنے بھی دھڑے ہیں وہاں پر ساری پولٹیکل معاملات ہیں نا سارے پولٹیکل شخصیات ہیں تو وہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے جو ہے وہ پہلے ہی تو ڈیسائیڈ کریں گے کون لیڈ کرے گا چلیں ٹھیک ہے اگر آپ ڈاکٹر فارس جو خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں کرتے ہیں لیکن سیٹ اپ کیا ہوگا جو رابطہ کمیٹی ہے اس میں کیا گنجائش ہوگی ہوگی نہیں ہوگی وہ کس طرح سے ہوگا اس کے الیکشن ہوگی نہیں ہوگی یہ تمام داتے بھی تو ہوں گی نا کہ ایک زم سے سب سب کچھ بلا لیں گے اور سب کچھ ہو جائے گا ایک ہی دن میں ایک ہی دن میں تو نہیں ہو سکتا زم کرنے کے کچھ اصول اور اصول اور ضوابط ہوں گے نا تو وہ اصول اور ضوابط کب تیر کے جائیں گے ایسے تو نہیں کہ آجو بھئی زم ہو جاؤ اور زم ہو گئے اعلان کر دیا کہ ہم ضم ہو گئے. ضم ہو گئے تو پھر ایک پارٹی دو پارٹی ہیں آپس میں جب ضم ہو گئی فارس اتار کہ تو اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے وہ آئیں گے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور وہ ضم ہو جائیں گے انہوں نے پارٹی بھی نہیں بنائی اب تک اور انہوں نے کہا تک ہے میں جب پارٹی بنانی بھی نہیں تھی ٹھیک ہے ڈاکٹر فارس اتار جو آ کے ضم ہو سکتے ہیں انہوں نے اپنا ضم کا اعلان کرنا ہے لیکن پی ایس پی ایک پوری پارٹی ہے ایم کے متحدہ قومیمنٹ جو ہے پ پاکستان وہ ایک کوئی پارٹی ہے دو پارٹیاں آپس میں ضم ہو رہی ہیں اور ضم ہونے کے بعد جو پی ایس پی ہے وہ بلکل ہی ختم ہو جائے گی اپنا جو ہے وہ نام و نشانی ختم کر دے گی سمبل بھی ختم کر دے گی سب کچھ ختم کر دے گی اور وہ آ کے ایم کی ایم کے جھنڈے تلی جو ہے وہ آ جائیں گے وہ لوگ تو وہ تمام چیزیں جو ہونی ہیں کہاں کہاں تیہ کی جائیں گی کب تیہ کی جائیں گی ان کے تیہ کرنے کا ٹائم پیریٹ بھی کوئی ہوگا تو یہ اب مجھے نہیں نظر آتا ہے ممکن بہت زیادہ کہ کل جو ہے وہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے اور وہاں تلات آ رہی ہیں وہ بھی یہی ہے کہ کل ایسا ڈاؤٹ ہے کہ کل ایسا ہو جائے باری بھی بات ہوئی ہے آپ کی بھی بات ہوئی ہوگی مجھے کہنے دیجئے ماف کیجئے گا بہت مادرت کے ساتھ وہ لوگ جن کو اکثر ناغوار گزر جاتا ہے ان سے مادرت ہے پرابلم یہ ہے کہ ان کو کچھ تا دو سالوں سے میں کراچی پریس کلپ کی بھی باڈی کا حصہ ہوں تو چیزوںیں آتی رہتی ہیں ہم کی بجی کے بھی حصہ ہیں تو ہمارے دوستوں نے بڑا شکوا کیا انہوں نے کہا کہ ہم ایک بیانیاں تشکیل دیتے ہیں اور اس بیانیے کی جو بجہ ہوتی ہے وہ شبوت و شواہد ہوتے ہیں جو کہیں سے ملتے ہیں یا کوئی ہم اس کو کلیکٹ کرتے ہیں اس کی بنیاد پر اگر ہم کسی کے خلاف کوئی بیانیاں بنا لیتے ہیں تو ہماری شکل لوگوں کے سامنے ہوتی ہے فرض کریں اگر میں ہوں اور میں اس کراچی پریس کلپ کے کسی چینل کو اون کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس کچھ ساتھ آٹھ ہزار لوگ ہیں جو میرے ویورز ہیں جو مجھے دیکھتے ہیں ارمان صاحب ہیں ان کے ویورز ہیں اسی طرح مختلف چینل سے بیٹھنے والے انکرز کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کوئی یوٹرن لینا ان کے لیے ایک آسان نہیں ہوتا ہے اسی طرح سیاسی جماعتیں جب بنتی ہیں اور ان میں لوگ بات کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ اپنے سیاسی بیانیے کو فروغ دینے کے لیے وہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے لا محالہ دوسرے کے کمزور پہلیوں کو جا کر کرتی ہیں یہ سید مصطفیٰ کمال اور انیس خائم کانی کا بہت مشکل فیستہ ہوگا کہ اگر وہ اپنی پارٹی کا نام ختم کرتے ہیں گو کہ اگر یہ سب ایک ہو جائیں تو اس سے بہادر آباد کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں انیس بیس کا ریشو بڑھ جائیں لیکن پھر فیس ویلیو ان رہنماؤں کے پاس کیا رہ جائے گی یہ وہ شکوہ ہے جو زبان زد عام ہے لیکن کونے قدروں میں پاک سرزمین ہاؤز میں کیا جا رہا ہے خود ہم بھی کسی دوست کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ بھی یہی بات کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ کمال انیس خائم خانی جیسے دو تین لوگ ہوں اور بھی دو چار لوگ اور ہوں ان کے اندر اسی طرح بہادر آباد کے اندر بھی چار پانچ لوگ اور ہوں چار پانچ لوگ ایسے ہوں اور خود ڈاکٹر فاروق ستار بھی یہ چاہتے ہوں کہ کراچی اور شہری سندھ میں رہنے والے بسنے والے لوگوں کے جو مفاد کے لیے وہ ایک ہونا ضروری سمجھ رہے ہوں اور اس کا وہ بینیفٹ بھی دیکھ رہے ہوں لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ذاتی دوستیاں خراب کرنی ہیں رشتہ داریاں خراب کرنی ہیں وہ اس پر بہت پریشان ہیں اگر تمام مل بھی جاتے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار ڈاکٹر خالد مقبول تدیقی مصطفہ کمال انیس قائم خانی فیصل صدواری ازارالحسن فیصل صدواری بھی اور ابھی تو فیلال تو یہ یہ نا اور وہ کیا آپ کے جو دوست میں کیا نامنگا اسی مقتر میرے دوست نہیں بھائی کیا اور میں کسی اور کی بات ہوں تو آپ جو ہے اب یہ تمام لوگ اگر آ جاتے ہیں سنے تو آپ جو ہے وہ مل جاتے ہیں اگر تو فاروق یہ بتاؤ کہ کیا ووٹ مل جائیں گے یہ بڑا سوال ہے لیکن اس کا جواب سب کو معلوم ہے ہم پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جناب ووٹ کی سیاست بلکل ڈیفرنٹ ہے کراچی میں پاکستان میں اور اسپیشلی اسپیشلی آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ سندھ اور بلکستان میں ووٹ کا معاملہ دلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ جو ووٹنگ کے سائنس ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ انٹی اسٹیپلشمنٹ ووٹ ہے دیکھیں مارکیٹنگ کے ایک وہ ہوتی ہے سائنس ہوتی ہے مارکیٹنگ کے سائنس ہی ہوتی ہے کہ آپ کی ایک پروڈکٹ ہے اس پروڈکٹ کو اگر وہ پروڈکٹ پٹ گئی مارکیٹ میں آ کر تو اس پروڈکٹ کو آپ جو ہے وہ نئے چکم چڑھا کے جو ہے نا دوارہ تھے یار آپ یہ بولنا چاہ رہے نا میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں پرانی بوتل میں پرانی بوتل میں نئی شراب کر کے بیچ رہے ہیں تاکہ ان کو جو ہے اور بھی کچھ کرنا پڑے گا اور بھی کچھ معاملات کرنا پڑیں گے صرف یہی لوگ اگر سامنے ہوں گے بلکم مشکل ہے میں نے یہ بات پہلے بھی کی تھی کہ ایڈمیسٹیٹر ان کے پاس ہے سیٹنگ کا ایڈمیسٹیٹر ہے اگر اس سے وہ تھوڑے سے کام کرانے ہیں بہت سارے نیوٹرل وہ ووڈ جن کے سیاسی بیانی ہیں ان کا پختہ نہیں ہوتا ہے سیاسی طور پر کسی نظریہ سے ہمانگ نہیں ہوتے تو وہ آپ کے کاموں کو دیکھ کے ووڈ دے دیتے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے ابتدا میں کی تھی وہ والی بات یہ کہ آگے کیا صورتال دیکھنے میں آ رہے ہیں اگر یہ انزمام نہیں ہوتا اور کچھ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں دوست تو بزرگوں کی دعائیں اگر ساتھ نہیں لگتی ہوں بزرگ دعا کرنے چھوڑ دیں تو شہر میں کیا ہوتا ہے اب نہیں مطلب آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو جو بزرگوں کی فرض کریں دعا لگ جائیں دعا لگ جائیں اچھا وہ بزرگ یہ ہیں جو ڈاکٹر فارغ سب طارق بھی کہہ چکے ہیں بزرگ بہت 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 مادر ڈاکٹر خالد مقبول سے جگنی بھی کہا تھا کہ بزرگوں نے منع کیا ہے وہ جب آرہا رہے تھے ایک مرتبہ انہوں نے کہتا کہ بزرگوں نے منع کیا اچھا وہ بزرگ ہیں کون وہ بزرگ اچھا وہ بزرگ یہ اگر تبدیل ہو جائے ان کا ٹرانسور ہو جائے اور دوسرے بزرگ آ جائے وہاں پر تو ان کی پالیسی بھی چینج ہو جائے گی جو پالیسی چینج ہو جائے گی تو یہ پھر کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اطلاع آ رہی ہیں کہ یہ جو پرانے والے بزرگ ہیں جو یہاں سے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ کوئی دوسرے بزرگ آ رہے ہیں تو وہ جا رہے ہیں کہ جو آپ جانے سے پہلے پہلے یہ تمام باتیں جائے ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ بہت دنوں سے بہت عرصے سے یہ معاملات چل رہے تھے اور وہ پائپ لائن میں تھے اب کمپلیشن بھی ہو جانا چاہیے جیسے آپ لوگ کی باڈی جائے جب جا رہی ہے تو ظاہر ہے انہوں نے جس نے بھی کام کیا آپ سب اس میں تختییں لگاتے چلے آ رہے ہیں تختی تو نہیں لگ رہی ہے لیکن بہارال یہ تختی دیکھیں تختییں تو لگانا ہمارا ہم نے کام کیا ہے دو سال ہم نے سرف کیا ہے تو وہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کام کیا ہے ہم نے تو ہمارے پاس تو پورا سسٹم ہے آپ نے جو پیپر بڑھ کیا تھا وہ ہم نے کیا اس لئے وہ بھی تختی لگا کے جا رہے ہیں اس بات سے ہٹ کے اپنی بات کو آخر میں اختتام پہ جانے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ جس بات کا ہنٹ یا جس بات کا تذکرہ ارمان صابر صاحب نے کیا ہے تو میں اس حوالے سے صرف یہ رہ دے دوں کہ جو میرے بزرگ ہیں وہ بڑے جلالی ہیں وہ ہمیشہ جلال میں آ جاتے ہیں وہ اس سائٹ پہ کھڑے ہوں یا اس سائٹ پہ جس سائٹ پہ کھڑے ہو جائیں پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو تو جناب اب آنے والا وقت کسی ایک کے لئے تو کٹھن ہے اب یہ کس کے لئے کٹھن ہوتا ہے اس کے لئے تھوڑا سا وقت تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا اپنی آرہ اور اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگا کیجئے گا اپنے اٹھ گرد اور اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیے یہ بہت ضروری ہے اور یہ انسانیت کا تخاظہ بھی ہے اور ساتھ میں اگر اب تک آپ نے ارمان صابر ویلوگ کو اور روپورٹرز شنٹی ون کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے فوری اور فوری اور ہماری حسن افضائی کے لئے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے کیونکہ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ آپ کو کئی اور نہیں ملے گی اور جس بہادری کے ساتھ ہم کر رہے ہیں یہ بھی شاید کم کم ہی ملے آپ کا بہت شکریہ ادا برزیں